بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں ہم ڈسکس کریں گے نائیتھ کیمیسٹری چیپٹر ایٹھ کیمیکل ریاکٹیوٹی اوبجیکٹیو ڈسکشن سٹوڈنٹس یہ اوبجیکٹیو ڈسکشن سیریز کی لاسٹ ویڈیو ہے نائیتھ کیمیسٹری کے لیے پہلے سیونتھ چیپٹرز جو ہیں وہ ہم آلریڈی ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں اور ان کا لنکھ ڈسکشن میں بھی موجود ہے آپ اس کو وہاں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ فیڈل بورڈ میں ایسی لو بیسٹ اگزامز ہو رہے ہیں that's why فیڈل بورڈ نے نیشنل بک فانڈیشن کے ساتھ ساتھ کے پی کے اور بلوچستان کی بکس بھی ریکیمنٹ کی ہیں so اس اوبجیکٹیو ڈسکشن سیریز میں ہم تینوں بکس کے اوبجیکٹلز کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے کوششن جو ہے وہ چیپٹر میں سے کسی بھی چیپٹر میں سے پوچھے جاتے ہیں اور ان کو ہم نے کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے تاکہ ہمارے فل مارک سا سکے تو سا سا جو بھی آپ کو ٹپس این ٹرکس بتاتی جاؤں اپنے نوڈ ڈاؤن کرتے جانا ہے تو سٹوڈنٹ سٹارٹ کرتے ہیں نیشنل بک فانڈیشن سے سب سے پہلے جو تینکس آپ کو میموریز کرنی ہے وہ دیکھ لیں اس چیپٹر میں جو کیمیکل ریکٹیوٹی کا چیپٹر ہے اس میں آپ کو ٹرینڈ سے ریلیٹیڈ ٹھیک ہے ٹرینڈ سے ریلیٹیڈ اوبجیکٹیو پوچھے جائیں گے وہ ٹرینڈ کیا ہوتے ہیں کہ آپ کو 맞는 کو کون زیادہ متالک میں ہے یہ سارے اس سے ریلیٹیڈ آپ کا ابجیکٹیو اس میں سے آئے گا ٹھیک ہے تو simple آپ کو پرولرک ٹی ویجروں 있잖아요 ہونی چاہیے کہ product table میں جب ہم top to bottom جاتے ہیں ٹھیک ہے تو metallic character کیا کرتا ہے increase کرتا ہے کیونکہ size of the metal increase ہو رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے metallic character بھی increase کرتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح left to right جاتے ہوئے metallic character decrease کر رہا ہوتا ہے اور non metallic character جو ہے وہ increase کر رہا ہوتا ہے دوسرا کس طرح کے question اس میں پوچھے جاتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ نے اس میں alkali metals پڑھیں ٹھیک ہے first a group ٹھیک ہے پھر alkaline metals پڑھیں پھر آپ نے اس میں noble metals پڑھیں ٹھیک ہے noble metals الگ ہیں اور noble gases الگ ہیں ٹھیک ہے students noble metals سے short question بھی آتا ہے اکثر paper میں کے noble metals کیا ہوتی ہیں ان کو ہم noble metals کیوں کہتے ہیں تو students اکثر کیا کرتے ہیں تو ایک دام سے question اچھے سے پڑھتے نہیں ہیں اور وہ noble metals کی جگہ noble gases جو ہے کر کے اور پورا کا پورا answer لکھ دیتے ہیں اور ان کا full answer جو ہے وہ wrong ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے دیکھنے کہ آپ سے noble metals کا پوچھا جا رہا ہے noble gases کا پوچھا جا رہا ہے تو noble metals کو noble metals کیوں کہتے ہیں noble gases کو noble gases کیوں کہتے ہیں halogens کو halogens کیوں کہتے ہیں تو اس طرح کا کے جو questions ہیں ہیں وہ آپ سے اس objective میں اس chapter کے objective میں پوچھا جاتے ہیں تو students start کرتے ہیں national book foundation میں 10 mcqs ہیں question number one which of the following oxide is the most basic oxide ہے کون سے سب سے زیادہ basic ہے ٹھیک ہے اب جو بہت زیادہ اچھی metal ہوگی اس کا oxide اتنا ہی زیادہ basic ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر product table میں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ آپ کے پاس second group کی metals ہیں ٹھیک ہے ساری ساری second group کی metals ہیں اور سب سے جو down پر آپ کے پاس present ہے وہ barium ہے ٹھیک ہے پہلے brilium magnesium calcium strontium اور then barium تو barium سب سے زیادہ metallic ہے اور اس کے oxides جو ہیں وہ سب سے زیادہ basic oxides ہوں گے so correct option is b next آپ کے پاس ہے question question number two which of the following oxide is amphoteric oxide اب students کیا ہوتا ہے کہ جب ہم left to right period میں move کرتے ہیں تو جو metals سے non metals کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں کچھ ایسے elements ہوتے ہیں جو metals اور non metals دونوں کی طرح behave کرتے ہیں ان کی properties تو ان کو ہم کہتے ہیں metalloids ٹھیک ہے تو وہ کیا کرتے ہیں وہ amphoteric oxides show کرتے ہیں means کہ نہ ان کے basic oxides ہوتے ہیں نہ acidic means کہ وہ acid اور base دونوں کے ساتھ ہی react کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو ہم کہتے ہیں amphoteric oxides تو یہاں پر آپ کے پاس sodium ٹھیک ہے ہم یہاں پر اس کونڈلائن کر لیتے ہیں sodium magnesium aluminium and sulfur ان چاروں میں سے کون amphoteric behave کر رہا ہے aluminium ٹھیک ہے یہ دونوں metallic ہیں اور یہ sulfur non metallic oxide ہے so the correct option is b then question number three which of the following element is most metallic اب again ہم نے اس میں product table دیکھنا ہے کہ کون زیادہ metallic ہے sodium magnesium aluminium and lithium میں سے تو students یہاں پر ہم اس کو sodium magnesium aluminium and lithium میں سے ہم دیکھ لیتے ہیں کون زیادہ metallic ہے تو students جب ہم left to right move کرتے ہیں تو metallic کریکٹر ڈگریز کرتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ جو sodium magnesium sodium magnesium اور aluminium پریزنٹ ہے ٹھیک ہے تو ان میں تو یہ تو ایک ہی پیریٹ میں پریزنٹ ہے ان میں sodium سب سے زیادہ metallic ہے ٹھیک ہے اور پھر ہم دیکھ لیتے ہیں sodium and lithium میں سے کون زیادہ metallic ہے sodium lithium top پر ہے ٹھیک ہے اور sodium اس سے نیچے پریزنٹ ہے تو جتنا اس کا size بڑھا ہوگا وہ زیادہ metallic ہوگا it means کہ sodium یہاں پر سب سے زیادہ metallic behave کر رہا ہے ٹھیک ہے so the correct option is b next is question number four valence electronic configuration of alkaline earth metals is to students یہاں پر ہمارے پاس periodic table میں آپ کو again دیکھنا ہے کہ جو first group جو ہے alkaline metals کا ٹھیک ہے اس کو ہم one a metal بھی کہتے ہیں اور یعنی اس group کا نام one a ہے ٹھیک ہے اور second alkaline earth metals کا نام group two a ہے ٹھیک ہے اور یہ دونوں اگر ہم ان کو کہیں تو یہ s block بناتا ہے ٹھیک ہے s block s block کا مطلب ہے کہ ان کے valence shell electrons s میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے آخری الیکٹرون اس میں بھی آخری الیکٹرون s میں ہوں گے اور اس میں بھی اب اس میں کیا ہوتا ہے one a group یہ بتا رہا ہے کہ valence shell میں ایک الیکٹرون ہے ٹھیک ہے اور جو آپ کے پاس two two جو group ہے اس کے valence shell میں two electrons ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ ہم نے periods کے لیے یعنی first period second third اس کے لیے n کا term لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس کی valence electronic configuration بن جاتی ہے تو alkaline earth metals کی پوچھی ہو یہ تو ان کی valence shell electronic configuration کیا ہے ns2 ٹھیک ہے so the correct option is c next is question number five which of the following metal is not noble metal اب یہاں پر noble metal پوچھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو students یہاں پر آپ note کر لیں periodic table میں جو آپ کے پاس one b group ہے ٹھیک ہے this is one b group ٹھیک ہے one b group کی جو metals ہیں copper silver اور gold ٹھیک ہے جو کہ coins بنانے کے لیے بھی use ہوتی تھی اس وجہ سے ان کو coinage metals بھی کہتے ہیں تو یہ noble metals ہوتی ہیں یہ بہت زیادہ جلدی react نہیں کرتی ٹھیک ہے noble metals ہوتی ہیں لیکن ساتھ ان کے پوچھا ہوا ہے option میں mercury ٹھیک ہے تو mercury جو ہے وہ noble metal نہیں ہے so the correct option is c next is question number six which of the following metal is the least non-metallic اب جو سب سے کم non-metallic ہے ٹھیک ہے اب ہم non-metallic metals میں دیکھ لیتے ہیں اس میں options کون کون سے ہیں silicon, phosphorus, sulfur or chlorine silicon, phosphorus, sulfur or chlorine جیسے جیسے کہ ہم left to right جائیں گے non-metallic character increase کرے گا so سب سے کم non-metallic کون ہے silicon ٹھیک ہے so the correct option is a next is question number seven oxidizing power of the dash is highest اب oxidizing power کیا ہوتی ہے means کہ یعنی جو بھی element ہے وہ اتنا ہی زیادہ oxidizing agent act کرے ٹھیک ہے oxidizing agent تو oxidizing agent کون زیادہ act کرے گا جو خود reduce ہوگا اور دوسروں کو oxidize کرے گا ٹھیک ہے جو خود reduce ہوگا خود electrons gain کرے گا تو جو small size ہے ٹھیک ہے fluorine کا سب سے زیادہ small size ہے تو وہ زیادہ اچھے سے electrons جو ہے وہ gain کر سکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ nucleus کی attraction زیادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے that's why اس کی oxidizing power سب سے زیادہ ہوگی so the correct option is d next is question number eight chlorine cannot oxidize dash iron اب کیا ہوتا ہے ابھی ہم نے دیکھا کہ fluorine کی oxidizing power جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے then chlorine then bromine اور پھر iodine ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ chlorine cannot oxidize chlorine اپنے سے next آنے والے members کو oxidize کر سکتا ہے لیکن اس سے پہلے fluorine جو ہے وہ سب سے زیادہ highest oxidizing agent ہے یا اس کی power سب سے زیادہ تو اس کو نہیں کر سکے گا chlorine ٹھیک ہے so chlorine cannot oxidize fluoridine so the correct option is b next ہمارے پاس ہے question number nine sodium is more reactive than lithium ٹھیک ہے اب کیا ہوتا ہے lithium top present اور اس نیچے sodium present product table میں تو اب ہمیں پتا ہے کہ جتنا size بڑا ہوگا اتنا ہی metal زیادہ reactive ہوتی ہے زیادہ metallic ہوتی ہے easily electron loss کر سکتی ہے but less reactive than لیکن یہ کس سے less reactive ہوگی اب باقی options دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ہے magnesium and aluminium تو student's magnesium تو product table میں sodium کے بعد present ہے اور then aluminium اس طریقے سے period wise present ہے لیکن rubidium جو ہے وہ اس ہی group میں جو ہے وہ lithium sodium potassium اور اس کے بعد rubidium present ہے ٹھیک ہے تو rubidium کا size large ہے تو sodium rubidium سے جو ہے وہ کیا ہے less reactive ہے okay magnesium اور aluminium to already یہ جو ہے ان کا size small ہو جائے گا کیونکہ وہ جب ہم left to right جائیں گے تو size of the metals decrease کر رہا ہوتا ہے so the correct option is c last objective ہے national book foundation کا which of the following is the strongest acid the student the student's strongest acid جو ہے وہ ہمارے پاس hydrogen iodide ہے correct option is a کیونکہ اس میں size of the halogen جو ہے وہ large ہونے کی وجہ سے hydrogen اور iodine کا bond ویک ہوتا ہے so the correct option is b next is question number 2 halogens react with metals to form react کیا بناتے ہیں halides ٹھیک ہے جیسے sodium chlorine کے ساتھ chloride بنا دے گا ٹھیک ہے خود oxidize جو ہوتا ہے وہ دوسروں کے لئے reducing agent behave کرتا ہے means کہ خود electron loss کر رہا ہوتا ہے وہ کسی اور species کے اندر add کروا دیتا ہے اس کو reduce کروا دیتا ہے okay so the correct option is c next is question number 4 among the alkali metals the metal with the highest ionization potential اب یہاں پر کچھ students ہیں وہ potential کو wrong لے لیتے ہیں یہاں پر ionization potential کا مطلب ionization energy ہی ہے ٹھیک ہے means کہ کس کی ionization energy سب سے زیادہ ہے means کہ electron loss کرنے کے لئے سب سے زیادہ energy کس میں require ہوگی تو جس کا size سب سے چھوٹا ہوگا اس کی ionization energy سب سے زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس lithium sodium potassium rubidium cesium ٹھیک ہے تو سب سے small size lithium کا ہے so اس کی ionization potential سب سے زیادہ ہے so the correct option is B next is question number 5 the halogens present in the solid form اب halogens جو ہیں وہ fluorine chlorine gaseous form میں ہوتے ہیں bromine ہم نے پہلے ہی objective میں دیکھ لیا ہے وہ liquid form میں ہوگا اور iodine جو ہے وہ کی ضرم میں ہوتے ہیں solid میں so the correct option is C next is question number 6 tendency of a metal to lose electron is called اب electron loss جو کرنے کی tendency ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کیونکہ electron loss کرنے کے بعد جو بھی element ہے یا atom ہے وہ کس میں convert ہو جاتا ہے positive ٹھیک ہے اس کے اوپر positive charge آ جاتا ہے تو اس لئے ہم اس کو کیا کہتے ہیں electro positivity electron loss کرنے کی جو tendency ہے so the correct option is B next is question number 7 the word alkali means اب alkali جو word ہے اس کا کیا مطلب ہے تو students یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو name alkali ہے وہ کہاں سے derive ہوا ہے Arabic Arabic سے ٹھیک ہے جس کا مطلب تھا ashes ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب سے پہلے یہ جو metals ہیں یہ plant ashes میں جو ہے وہ وہ پائے گئیں that's why ان کا نام جو ہے وہ کیا رکھا گیا alkali so the correct option is D next is question number 8 the oxide of calcium is تو اب آپ کو جب trends پتہ ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو metals کے oxides ہیں وہ basic ہوتے ہیں اور non metals کے جو ہیں وہ acidic ہوتے ہیں اور metalloids کی جو ہیں amphoteric ہوتے ہیں تو یہ ہمارے پاس calcium metal ہے so اس کے oxides وہ basic ہوں گے so the correct option is B next is question number 9 which of the following is not an alkali metal اس میں سے کون alkali metal نہیں ہے تو students یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں rubidium, cesium اور frencium تو یہ تو first group میں ہے تو یہ alkali metals ہیں اور radium جو ہے وہ second group میں ہے so this is not an alkali metal so the correct option is D radium and last mcq and last mcq number 10 group 2 elements are named as alkaline earth metals اب again اس میں just 5 mcqs and students question number 1 the metals are characterized by اب metals کی کیا کیا properties ہوتی ہیں ویسے تو ہمیں پتے کہ metals electron lost کرتی ہیں اس کے علاوہ بھی ان کی بہت properties ہوتی ہیں conduction of electricity electrons conduct کرتی ہیں malleable and ductile means کہ ان کو sheets میں اور wire form میں convert کیا جا سکتا ہے ان کی بہت زیادہ shiny surface ہوتی ہے lustrous nature ہوتی ہے تو یہ ساری properties metals میں present ہیں so the correct option is D next is question number 2 in the group in a group the reactivity of metals means کہ جب ہم top to bottom move کریں گے group کا مطلب ہے top to bottom move کریں گے تو metals کا size کیا ہو رہا ہوتا ہے increase ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب وہ اسی لئے electron loss کر سکتی ہیں اور تو اس کی وجہ سے ان کی جو reactivity ہے وہ کیا ہو رہی ہوتی ہے increase ہو رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے so the correct option is A next is question number 3 the electronegativity is the tendency of an atom اب جیسے electropositivity کا پوچھا تھا electron loss کرنے کی ability ہوتی ہے اور electronegativity کیا چیز ہوتی ہے electronegativity کیا ہوتی ہے students اگر کوئی بھی دو elements ہیں ٹھیک ہے اور انہوں نے آپس میں bond بنایا ہوا ہے اور جو shared electron pair ہے اس کو کتنا attract کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو جتنا زیادہ attract کر رہا ہوگا shared electron pair کو وہ اتنا ہی زیادہ electronegative element ہوگا so the correct option is A to attract electron pair of bond next is question number 4 the halogen means اب halogen جو ہے وہ تو students یہ دیکھیں halogens are found in the environment only in the form of ions اور یہ word halogen جو ہے وہ کو کس طریقے سے greek جو ہے وہ language سے derived کیا گیا ہے which means salt forming so the correct option is B salt producer and last mcq is the noble gases don't react due to اب noble gases کیوں نہیں react کرتیں کیونکہ ان کے جو outermost shells ہیں وہ complete ہوتے ہیں ان کی electronic configuration stable ہوتی ہے so the correct option is C تو students یہاں تک ہم نے تینوں books میں سے national book foundation کے پی کرو بلوچستان کی books میں سے chapter 8 کے objectives details discuss کر لیا اور آپ کو بتا بھی دیا ہے کہ trends میں سے آئے گا اور جو ہے why we called اس طرح کی questions آئیں گے تو آپ نے ان کو بہت اچھے سے جو ہے وہ memorize کر لینا ہے تاکہ آپ کے objectives میں جو ہے وہ full marks اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی question ہو تو آپ کومنٹ box میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much students for watching this video اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں چینل کے بٹن کو بھی سبسکرائب کریں اور بیل کی آئکن کو بھی ضرور پریس کر دیں تاکہ new آنے والے lectures کا notification آپ کو ملتا رہے and don't forget to share it with other students thank you